بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم یصوم من کل شہر ثلاثت ایام قالت نعم فقلت لها من ای ایام الشہر کان یصوم قالت لم یکن یبالی من ای ایام الشہر یصوم مسلم شریف کی یہ روایت ہے ابو داود اور نسی میں بھی یہ روایت موجود ہے حضرت معاذہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے تین روزے رکھتے تھے انہوں نے فرمایا جی ہاں آپ ہر مہینے تین روزے رکھتے تھے معاذہ نے پوچھا کہ مہینے کے کس حصے میں اور کن تاریخوں میں رکھتے تھے تو امم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کی فکر نہیں فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہینے کے کن حصے میں رکھیں یعنی کسی بھی وقت رکھ لیا کرتے تھے بعض روایات میں ہر مہینے کے شروع میں روزے رکھنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ذکر کیا گیا ہے اور بعض روایات میں مہینے کی تیرہویں چودہویں اور پندرہویں تاریخ کو رکھنے کا معمول بتایا ہے اور بعض روایات میں ہفتے کے خاص خاص تین دنوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیان سے جیسا کہ معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی آپ کا دوامی معمول نہیں تھا ہمیشہ کا معمول نہیں تھا اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اور اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں بکسرت پیش آتی رہتی تھی جس کی وجہ سے آپ کے لیے خاص تاریخوں یا دنوں کی پابندی مناسب نہیں تھی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کا خاص تاریخوں اور خاص دنوں میں ہمیشہ روزے رکھنا امت کے مختلف الحال لوگوں کے لیے باعث زحمت ہوتا اور اس سے یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی تھی کہ یہ روزے واجبات میں سے ہیں الغرض اس طرح کی مسلحتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خاص تاریخوں اور دینوں کی پابندی نہیں فرماتے تھے اور آپ کے حق میں یہی افضل اور اولا تھا کہ امت کے لیے اس میں سہولت تھی لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ مہینے کے تین دن کے روزوں کے سلسلے میں اکثر ایام بیز یعنی تیرہویں تاریخ چودہویں تاریخ اور پندرہویں تاریخ کمری مہینے کی اسلامی تاریخ کی ان تین دنوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے چنانچہ حضرت قطادہ بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو حکم فرماتے تھے کہ ہم ایام بیز یعنی مہینے کی تیرہویں چودہویں پندرہویں کو روزہ رکھا کریں اور فرماتے تھے کہ کہ مہینے کے ان تین دنوں کے روزے رکھنا عجر و ثواب کے لحاظ سے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جن کو طاقت دی ہے جسمانی صحت دی ہے اور صلاحیت دی ہے انہیں چاہیے کہ ہر مہینے میں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے قمری مہینے کی تیرہویں تاریخ چودہویں تاریخ اور پندرہویں تاریخ کو روزہ رکھا کریں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے اور اگر کسی وجہ سے ان خاص تاریخوں میں روزہ نہ رکھ سکے تو کم از کم مہینے میں کسی بھی وقت کسی بھی دن تین دن کے تین دن کے روزے رکھنے چاہیے اس کی حادیث میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سوم ثلاثت ایام سوم الدہرک اللہ کہ ہر مہینے میں تین دن روزے رکھ لینا اس سے زمانے بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے مہینے میں تین دن کے روزے ان عبادات اور روزوں میں سے ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی ہے وسیعت فرمائی ہے چنانچہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اوثانی خلیلی بثلاثن کہ مجھے میرے خلیل نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو کبھی نہ چھوڑوں ہر مہینے میں تین دن روزے رکھا کروں چاشت کی نماز پڑھا کروں اور وطر پڑھ کر سویا کروں یہ تین چیزوں کی وسیعت فرمائی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھ لیا کرو کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ ملتا ہے اور اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا دل کی صفائی اور اس کی پاکیزگی کے لیے یہ روزے نہایت ہی اہم ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کہ کیا میں تمہیں سینے کے دھوکے اور وسوسے کو ختم کر دینے والی چیز کے متعلق نہ بتاؤں پھر آگے فرمایا سو مثلاثت ایام من کل شہر کہ ہر مہینے کے تین روزے رکھ لینا یہ سینے کے دھوکے اور وسوسے کو ختم کر دیتا ہے اس حدیث میں وحارس صدری سے مراد دل کا وسوسہ یا بغض و کینہ یا عداوت اور دشمنی اور شدید غصے کا معنی مراد ہے محدثین نے اس معنی کو لیا ہے سبحان اللہ کتنی اہم ترین احادیث ہیں دلوں کی پاکیزگی کے لیے جو مومن ہمیشہ ان تین روزوں کا احتمام کرے اس کا دل صاف ستھرا رہے گا وہ جھگڑے لڑائی سے دور رہے گا دل کے خطرناک امراض بیماریاں جیسے بغض و حسد کینہ کپٹ غیظ و غزب اور چغلی اور غیبت سے اللہ کی توفیق سے بچتا رہے گا بارحال ان روزوں کا احتمام کرنا چاہیے یہ مہینے کے تین دن کے روزے آج کے پرفتن دور میں خود کو شیطانی حملے اور زمانے کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ